قرآن مجید کا سورہ نمبر 86 سورہ تارک سورہ تارک کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تارک موجودہ تردیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 86 جبکہ تردیب نزول کے اطبار سے سورہ نمبر 36 ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ تارک کہا جاتا ہے اور تارک عربی میں اول شب میں ظاہر ہونے والے ستارے کو کہا جاتا ہے اس سورے کے مطالب پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی بغاوت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے حالانکہ اسے ایک نجس پانی سے خلق کیا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگا ہے آیت نمبر 9 کے مطابق قیابت کے دن انسان کی تمام راز فاش کیے جائیں گے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے لیکن آخرت کے دن راز فاش ہو جائیں گے کیونکہ وہ جزا کی جگہ ہے دنیا میں نیک اور صالح بن کر لوگوں کو دھکا دینے والے قیامت کے دن زلیل اور رسوہ ہوں گے جو شخص اس سورے کی تلابت کرے گا اللہ اسے تمام ستاروں کی تعداد کے دس گناہ برابر سباہ بتا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والسماء والطارق آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم وَمَا أَدْرَاكَ مَطْطَارِكُ اور تم کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے اَنَّيْمُ السَّاقِرِ وہ چمکتا ہوا تارہ ہے اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِرُ اس بات کی قسم کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر نہگے بان مقرر نہیں فَلْيَنْبُرِ الْإِنسَانُ مِنْ مَخُلِقُ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی منی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے جس دن دلوں کے بھیج جانچے جائیں گے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِحِ تو اس دن اس کا نہ کچھ زور چلے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ چکر کھانے والے آسوان کی قسم وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ اور پھٹنے والی زمین کی قسم بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزْرِ اور لغو نہیں ہے بے شک یہ کفار اپنی تطبیر کر رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں اپنی تطبیر کر رہا ہوں فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَائِدًا تو کافروں کو محلت دو بس ان کو تھوڑی سی محلت دو